موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا افاف احمد نقشبندی صاحب ناظرین آج ہم قرآن پاک کی روشنی میں موجودہ دور کے بہران اور اس کے علاج پر بات کریں گے جی حافظ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ راہیم بسم اللہ راہیم وضرب اللہ مخلن قرآتا بسم اللہ راہیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے مرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مثال کو بیان فرما کے ہمارے لئے یہ سبق چھوڑا ہے کہ آج اگر پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اور بالخصوص اہل پاکستان اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں گناہوں کو چھوڑ دیں تو ہم آج ہم جن مسائل میں مبتلا ہیں اور جن معاشی مسائل کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے یقینا ہم ان سے چھوڑکارہ پا سکتے ہیں کیونکہ ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقَوْ فرمایا کہ اگر شہروں اور بستیوں والے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے وَلَاكِنْ قَذَّبُوْ لیکن لوگوں نے ہمارے فرمان کی تقذیب کی فَأَخَدْنَاهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کرتوتوں کی وجہ سے ان پر گرفت کی ان کو پکڑ میں لیا آج اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے تو یقیناً آج ہمارا ملک یا کوئی اور ملک یا مسلمان اس دنیا میں اگر ان پر دشمن کا خوف مسلط ہے یا وہ معاشی مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں تو اگر ہم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم اسی قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں اپنے زندگی کو گزاریں گے اور جو جرائم آج کی سوسائٹی میں ہو رہے ہیں ان میں سے آج ہمارا ملک سود کی لپیٹ میں بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو حرام قرار دیا ہے تو ایک مسلمان جب تک اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہیں گزارے گا تو یقیناً اس کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے تو یقیناً آج ہمارے جو معاشی مسائل ہیں ہم ان سے نکل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے جی ناظرین ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اللہ تعالیٰ آپ اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے مزمان حارون رشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ایس ٹی وی نیوز ایچ ڈی